اور اب یہ حق بتائیں گے آئے جی خیب پکتن خواہ صلاح الدین میں انٹر پولیس آفیس میں ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میں آپ کی وساطت سے کچھ تفصیلات دیگر اور کچھ ایشوز کا ذکر کرنا چاہوں گا ماضی میں اس قسم کے جب کیسز ہوتے ہیں کیپی میں تو عام طور پر ہمارا ریزلٹ گھنٹوں کے حساب سے نکلتا ہے اور ماضی قریب میں ہریپور میں ایک کیس ہوا تھا جس میں پانچ ملزمان تھے اس میں دیر ہو گئی تھی اور ریزلٹ تین دن کے بعد نکلا تھا حساس کیسوں میں خبر پکتن خواہ پولیس تدبیر کے علاوہ انتہائی تیزی سے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تمام کیسوں کا نتیجہ کیس کے نویت کے مطابق نکلتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو کئی ماہ اور سال لگ جاتے ہیں بوجود بہت مشکلات کے ہم نے مردان کا کیس پچیسی عام میں حل کر لیا یہ فرنٹ لائن پروونس اگینس دو وار ان دو وار اگینس ٹیررزم فرنٹ لائن پہ ہے اس پولیس فورس نے پچھلے تین سالوں میں پتل منفی چھبیس پرسنٹ کام کیا ہے اٹیمٹڈ مرڈر منفی اٹھارہ پرسنٹ کام کیا ہے کیڈنپنگ فور رنسوم مائنس ڈیٹی ٹو پرسنٹ کام کیا ہے پروپیٹی کے کیسز مائنس فورٹی فائف پرسنٹ کام کیے ہیں بھتہ دو ہزار چودہ کی نسبت مائنس سیونٹی ایٹ پرسنٹ کام ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ دہشتگردی دو ہزار چودہ کی نسبت سیونٹی تھری پرسنٹ کام ہوئی ہے یہ تفصیلات میں آپ کو پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں آج تفصیلات دینے کی مجھا کچھ اور ہے اس طرح کے کیسز میں جب پولیس کام شروع کرتی ہے تو پولیس کو سوسائٹی کی سپورٹ کی توقع ہوتی ہے چاہے وہ دہشتگردی کی جنگ ہو چاہے وہ جرائم کی جنگ ہو چاہے وہ ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس ہو تمام دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی پولیس فورس کو معاشرے کی سپورٹ اور انکارجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان پچیس یوم میں خیبر پختنخواہ پولیس تفتیش کی مشکلات قیلات کے علاوہ دیگر ایسی مشکلات سے گزرتے رہی جس کی وجہ سے کبھی کبھی فورس کی ڈسکارجمنٹ بھی ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی کیس پر منفی اثر ہونے کا بھی خطشہ ہوتا تھا تفتیش کا پہلا اور اہم اصول ساری دنیا میں یہ ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد تفصیلات دی جاتی ہیں اس سے پہلے عام طور پر تفصیلات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں تفتیش کو بزاتے خود ٹائم لائنز پر تفتیش کرنا بھی تفتیش کو متاثر کر سکتا ہے خیبر پختنخواہ پولیس شہیدوں کی فورس ہے ہم نے قربانیاں دے کر آئی جی رینک سے لے کر سپاہی تک دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اگر ہم اپنی جان اس ملک کے لیے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس صوبے میں ہونے والے تمام کیسز کو نیکنیتی اور خلوص کے ساتھ حل کر سکتے ہیں میں یہاں پر مقتولہ آسمہ کے خاندان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اول روز سے خیبر پختنخواہ پولیس پر اعتماد کیا اور ان کا یہ اعتماد ہمارے اوپر ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور ہماری دعا تھی کہ ہم ان کے اعتماد پورا اتریں اسی طرح کوہارٹ کی آسمہ رانی کے کیس میں بھی ان کے خاندان نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ان کا یہ اعتماد ہمارے اوپر بہت بڑا اخلاقی بوجھ ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہم ان کے بھی اعتماد پر پورا اتریں کوہارٹ کی آسمہ رانی کیس میں دو ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں دو آلائے قتل برامد ہو گئے ہیں آسمہ رانی کے قتل میں استعمال ہونے والا موٹسیکل برامد ہو گئے ہیں جو گاڑی اس کو اسلام ملزم کو اسلامباد پہنچانے کے لیے استعمال ہوئی تھی وہ گاڑی برامد ہو گئی ہے اور مزید نتائج بھی ہم آپ کو دیں گے میں یہاں پر تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس کیس کی تفتیش میں سپورٹ کیا اور ہم پر اعتماد کیا اب میں چند تفصیلات آپ کو مردان آسمہ کیس کے بارے میں بتاؤں گا کیس کی اندرونی تفصیلات میرے افسران بتائیں گے میرے ساتھ مصر عالم شنواری ڈی آئی جی مردان موجود ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر سعید ڈی پیو مردان موجود ہیں اس کے علاوہ اس پی انویسٹیگیشن مصر جانس خان موجود ہیں اور ان کی ٹیم کے دیگر افسران موجود ہیں میں نے ان کو اچھا کام کرنے پر شاباس دی ہماری محنت شاید مرومہ کے خاندان کا دکھ تو کم نہ کر سکے لیکن ہم نے جو ہمارا فرض تھا ہم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے اب تک بھی اور آئندہ تفتیش میں بھی انشاءاللہ کوئی کتائی نہیں ہوگی میں ان کے مرومہ آسمہ کی افراد کا شکر گزار ہوں کے انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور اول روز سے ہمارے ساتھ اس تفتیش میں شامل رہے ہیں یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اول روز سے مردان پولیس نے گجرگڑی کے مشاران کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ پہلے دن سے یہ تفتیش شفاف طریقے سے نظر بھی آئے اور جاری بھی رہے میں ان کمیٹی ممبران کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ دیا آسمہ کا مردان میں کیس آج سے پچیسی عام قبل رات کے اوقات میں خیبر پختنخواہ کے دہی علاقے میں گنے کے کھیت میں ہوا نہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی نہ سٹریٹ لائٹس تھی نہ کوئی گواہ تھا نہ خاندان کو کسی کے اوپر شک تھا اور اس رات گاؤں میں شادی میں باہر سے سینکڑوں افراد آئے تھے ٹیکسٹ بک بلائنڈ کیس تھا ہمارے مردان پولیس کے افسران نے پہلے دن سے بے انتہا محنت کی اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ کیس بہت مشکل ہوگا سولہ کنال گنے کے کھیت میں کرائم سین واقع تھا اور کیس گنے کے ایک پتے کے اوپر خون کے ایک کترے سوا بچی کی ڈی این اے ریپورٹ میں میل ڈی اے ریپ کے لحاظ سے نیگٹیف بچی کے بدن کے اوپر میل ڈی اے نیگٹیف اور میڈیکو لیگل ریپورٹ کے تحت بھی شوائد سی اور جاتے تھے پولیس کے اثران سولہ کنال گنے کے بہت ہی فصل میں سی بنیادی طور پر انیلیسس کے بعد بہت ہی کم چیزیں اکٹھی کی کم سورہ کے اسیسمنٹ میں انہوں نے کم چیز کو فوقیت دیا اور بالاخر ان کی اسیسمنٹ ان کی انیویسٹیگیٹیف سکلز کام لے آئیں ہم نے اس کیس میں انٹیلیجنس ٹیکٹیکل پولیس ورک بے حساب بہت انٹرویوز اور سائنٹیفک مینز سے کام لے لیا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کل رات سے پہلے اس کیس میں پچیس دن کے دوران بے انتہا سوشل پریشر کے باوجود ایک شخص کو بھی اس کیس میں گرفتار نہیں کیا ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آئندہ بھی آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اور میند کے ساتھ اور آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کو تمام کیسز میں نتائج دیں گے اب میں ارپیو مردان کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے کیس کی تفصیلات دسکاس کر لیں تینکیو پچیس روز میں حل ہوا آئی جی کے پی کے نے ایسا کہا انہوں نے کہا کہ بہت مشکلات تھی لیکن اس کے باوجود کیس کو حل کر لیا ہے دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا تیرہ تاریخ کو بچی مس ہو گئی تھی آخری مرتبہ ایک دکان کی نزدیک ان کو دیکھا گیا تھا تقریباً تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا چودہ کو دوپیر کو کوشل سے باڈی کھیتوں سے برحمد ہوئی ایف آئی آئی ریجسٹر ہوا اور پوش موٹم کیلئے بچی کو اسپتال بھی جا گیا بلیس کے جو فرنسک ٹیمز تھی اور انیسٹیگیشن ٹیمز موٹی پوائنٹ چیز سرائی صاحب نے فرمایا کہ وہاں سے ہم نے تین آئیٹمز جو تھے وہ ریکاور کروا ہے جس میں ایک کانٹرسپٹیو تھا اور ایک گنے کا ٹکڑا تھا اور ایک لیف تھا جس میں بلکل ہی چھوٹا قسم کا سٹین تھا بلڈز کا سٹین تھا وہ ہم نے وہاں سے اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ پوش موٹم رپورٹ بھی آئی پوش موٹم رپورٹ کے مطابق پرائیوٹ پارٹس کے ابریجنز تھے نیک میں دونوں طرف ایک طرف ناخون کے نشان تھے اور دوسری طرف انگلیوں کے نشان تھے ڈاکٹر نے فردر ایگزامینیشن کے لیے ان کے باڈی پارٹس کے سپیسمن لیے سوائبز لیے اور کرائم سین سے جو چھمیلی تھی ان کے باڈی پارٹس اور ان کے کپڑے بیشگی ایشگا سوچے لیے ایک ستنسیب ایک ستنسیب